آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کریم نے میراج کرایا تو اس واقعہ میراج میں چھے ملیادی سوال ہیں اور ان سوالوں کا جواب قرآن کی اسی آیت کے اندر موجود ہے میراج کرنے والا کون ہے میراج کی اس سفر کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس سفر کی انتہا کہاں تک ہے اس سفر کی غرض و غائد کیا ہے یہ سفر کس وقت ہوا اور اس سفر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کون تھا ان چھے سوالوں کا جواب اللہ کریم نے قرآن کے اندر خود ذکر فرمایا میراج کرنے والا کون ہے بے عبد ہی سبحان اللہ جی اسرہ بے عبد ہی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی خاص بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میراج کی غرض و غائد کیا ہے لینوریہو من آیاتنا تاکہ اللہ کریم اپنی قدرت کی خاص نشانیاں دکھائے میراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا سبحان اللہ جی اسرہ بے عبد ہی لیلم من المسجد الحرام مسجد حرام سے اس سفر کی انتہا کہاں تک ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ مسجد اقصہ تک میراج حضور کو دین کو ہوا یا رات کو ہوا فرمایا سبحان اللہ جی اسرہ بے عبد ہی لیلم رات کے تھوڑے سے حصے میں رات کے وقت حضور کو میراج ہوا جب حضور کو میراج ہوا تو حضور کے ساتھ ساتھ دوسرا کون تھا تو اللہ کریم نے اس کا جواب قرآن کی آیت کے شروع میں لفظ سبحان ذکر کر کے پہلے ہی جواب دے دیا کہ حضور کو سیر کرانے والا نبی کو سیر کرانے والا جو ساتھ ساتھ موجود تھا وہ کوئی اور نہیں کوئی خدا ہے سبحان اللہ جی اسرہ بے عبد ہی بے عبد ہی صرفی ناوی قانون کے مطابق بے عبد ہی عبد ہی کے ساتھ جو حرف با ہے الباؤ للمساحبت با مساحبت کے لیے آتی ہے با قرب کے لیے آتی ہے با ملانے کے لیے آتی ہے فرمایا بے عبد ہی تو اس عبد کے ساتھ ساتھ کوئی تھا وہ کون ہے وہ خدا ہے بے عبد ہی سبحان اللہ جی اسرہ بے عبد ہی لفظ سبحان پر گفتگو ہو چکی ہے لفظ اسرہ پر بھی گفتگو ہو چکی ہے اور لفظ عبد پر بھی گفتگو ہو چکی ہے صرف تھوڑا سا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عبد بے عبد ہی ہر شخص کے لیے لفظ عبد استعمال ہے چاہے امتیں ہیں چاہے انبیاء ہیں مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں انسان ہوں چاہے فرشتے ہوں ہر مخلوق کے لیے لفظ عبد استعمال ہے لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے لیے جب لفظ عبد استعمال ہوگا تو عبد نہیں ہوگا لفظ استعمال عبد ہو ہوگا کونو فرمایا کونو عبد ہوا رسولو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کی باری آئے تو فقط عبد نہ کہو عبد ہو کہو حضرت آدم علیہ السلام عبد تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام عبد تھے حضرت عشاق علیہ السلام عبد تھے حضرت عدریس عبد تھے حضرت یوسف عبد تھے حضرت عیسیٰ عبد تھے جو فقط عبد تھے ان میں سے کوئی رک گیا پہلے آسمان تک کوئی دوسرے آسمان تک کوئی تیسرے تک کوئی چوتھے تک کوئی پانچوے تک کوئی چھٹے تک کوئی ساتھے تک اور جو ساتھوں آسمانوں کو کراس کر گیا جو صدرت المنتہا کو کراس کر گیا جو اللہ کے ناموں کے ہجابات کو کراس کر گیا وہ عبد نہیں وہ عبد ہو ہے وہ عبد نہیں وہ عبد ہو ہے عبد کی اضافت ہے ہو کی طرف عبد کی اضافت ہے ضمیر کی طرف الاضافت لتخصیص اضافت تخصیص کے لیے آتی ہے اضافت خصوصیت کے لیے آتی ہے اضافت خاص کو زہر کرنے کے لیے آتی ہے تو یہاں پر اللہ کریم نے فقط عبد نہیں فرمایا فرمایا عبد کی ہوں ضمیر کی طرف اضافت کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو رب کہنا کے لیے خود ظاہر فرمایا فرمایا سبحان اللہ اسراب عبد ہی پاک ہے وہ ذات جس نے شیر کر آئی اپنے خاص بندے کو اب ترجمہ کرتے ہوئے بھی فقط لفظ بندہ نہیں کہیں گے خاص بندہ کہیں گے آپ جو مرزی ترجمہ اٹھائیں پاک ہے وہ ذات جس نے شیر کر آئی اپنے خاص بندے کو لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں عقل نہیں مانتی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی سفر طے کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچے بھی سہی پھر واپس بھی آ جائیں عقل نہیں مانتی لیکن خدا کے سامنے تو کوئی بید نہیں ہے اگر اللہ کریم صدیوں کے حاصلے کو ایک لمحے میں یعین کر دے اسی کی اختیار میں ہے اگر ایک لمحے کو صدیوں میں تقسیم کر دے پھیلا دے اسی کی اختیار میں ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکو رات کے وقت اللہ کریم نے میراج کرایا دین کو میراج کیوں نہ ہوا اس کی بھی حکمتیں ہیں پہلی حکمت یہ ہے علماء نے بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکو دین کو میراج کیوں نہ ہوا رات کو میراج کیوں ہوا اور میں یہاں پر اذکر دوں لیلن لیلن کے اوپر دو زبرے ہیں اسے تنوین کہتے ہیں صرفی نابی قانون کے مطابق التنوینو لتقلیل تنوین قلت پر دلالت کرتا ہے تو لیلن پر تنوین آنے کی وجہ سے مانا خود و خود یہی ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کیا 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 آ اور ساتھ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے آسمان پر تو کوئی دروازہ نہیں ہے جیسے دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا آسمان کو دروازہ لگا ہوا ہے کیا کوئی چھڑکی ہے کیا کوئی وینڈو ہے کیا اللہ کے نبی آسمانوں پر گئے آسمان کو تو کوئی دروازہ نہیں اس سے پہلے میں حکمت ارز کرنا چاہتا ہوں کہ رات کو میراج کیوں ہوا آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم آقا رات کے وقت میراج کیوں ہوا اس کی پہلی حکمتی ہے کہ بادشاہ اپنی ریایہ میں سے اگر کسی کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہو تو وہ دن کو بات نہیں کرتا اپنی مملکت میں سے اس خاص شخص کو رات کے وقت تنہائی میں راز و نیاز کی بات کرتا ہے تو خدا بادشاہ ہے تو اللہ کریم نے اپنی مخلوقات میں سے راز و نیاز کی بات کرنے کے لیے اپنے خاص بندے کو رات کے وقت بلایا دوسری حکمت یہ ہے کہ دن کی نسبت رات کا وقت مقام محبت ہے رات کا وقت تو ہے کہ جہاں پر جس وقت ساری قینات سو جاتی ہے کہ بندہ جاگ کر خدا سے ملنے کا وقت وہی ہوتا ہے نمازِ تحجد مشیبت ہے ایک خاص وقت ہوتا ہے تیسری حکمت یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دن کو گرمی اور تبسکی وجہ سے یہ مناسب بربے قینات میں نہ سمجھا ہو رات تھنڈی کی تھنڈی ہوتی ہے رات میں ملاہت ہوتی ہے رات میں آرام اور سکون ہوتا ہے تو اس تھنڈک کی بقت اللہ کریم نے آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کر آیا ہو چوتھی حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کی بارگاہ میں دینار کی طلب کی اے اللہ اپنے دینار سے مشرف فرما تو رات کا وقت نہیں تھا دن کا وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن کے وقت خدا کی بارگاہ میں ارس کیا جواب آیا لنگ ترانی تُو میرا دیدار نہیں کر سکتا ہاں اگر رات کو سوال کرتا ہو سکتا ہے کہ تجھے دیدار ہو جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ارس کیا جواب آیا لنگ ترانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا یا اللہ میں تیرا کلیم تیرا دیدار میں نہ کروں گا تو پھر کون کرے گا اللہ نے فرمایا اے میرا نبی تُو میرا کلیم ہے جب سارے پردے ہٹ جائیں گے ساری دوریاں ختم ہو جائیں گی جو میرا نبی دیدار کرے گا وہ کلیم نہیں وہ حبیب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا مل فرقو بین القلیم والحبیب اے اللہ کلیم اور حبیب کی اندر فرق کیا ہے تو اللہ نے فرمایا اے میرا نبی موسیٰ سن کلیم اور حبیب کی اندر فرق فرق یہ ہے کلیم وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے اور حبیب وہ ہے کہ جس کی خود خدا رضا چاہے کلیم وہ ہے جو خدا کے دیدار کی خاطر تمنا کرے التجا کرے پھر بھی خدا کی مرضی کہ دیدار کراؤں یا نہ کراؤں اور حبیب وہ ہے جو تمنا بھی نہ کرے اپنے حجرے کے اندر آران فرما ہو سارے فاصلے مٹا کر اپنے دیدار سے مشرف فرما ہو وہ حبیب ہے کلیم وہ ہے جب خدا کے دیدار کی خاطر آئے تو دن کو رضا رکھے رات کے مجاہدہ کرے چالیس دن رضا رکھے روزانہ غشل کرے نیا لباس پہنے چالیس دن کے بعد کوہ تور پر آ کر میری بارگاہ میں التجا کرے اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا پھر بھی میں خدا کی مرضی دیدار کراؤں یا نہ کراؤں یہ ہے کلیم اور حبیب وہ ہے جو اپنے بستر پر آرام فرما ہو خرشتوں کی مخلوق بھیج کر اس مقام پر بلاؤں جیسے قرآن کہتا ہے سمتنا فتدلہ فکانا کعبہ قوسین او ادنا کہ جہاں پر ساری قینات نیچے رہ جائے سارے امبیاء نیچے رہ جائیں عرش آزم پر یا خدا ہو یا مستحا ہو کلیم سن یہ ہے کلیم اور یہ ہے حبیب کلیم اور حبیب کے اندر فرق یہ ہے سامین محترم کہتے ہیں کہ آسمان کو کوئی دروازہ تھا جو اللہ کے نبی آسمانوں پر چلے گئے کیسے گئے کوئی دروازہ تھا اللہ اکبر میں عذر کرنا چاہتا ہوں ساری رسل انسانیت کے باپ سارے نبیوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے قرآن ہے جب جنت میں تھے جنت آسمانوں پر ہے آسمانوں پر تھے حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ کھایا اس کی وجہ سے اللہ کریم نے آسمان سے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا پر بھیجا زمین پر بھیجا حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حبہ سے جدا ہو کر تین سو سال تک روتے رہے تین سو سال اور اتنا روئے اتنا روئے کہ پہاڑ پر سر رکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اتنا کریازاری کرتے رہے اتنا روتے رہے کہ جب پرندے بھی ان آبشاروں سے پانی پیتے تو پرندے ایک دوسرے سے کہتے یارو آج تک ہم نے اتنا میٹھا پانی نہیں پیا حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے زمین پر بھیجے گئے آسمانوں پر تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کے لئے کونسا دروازہ تھا کس دروازے سے زمین پر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم نے اسے آسمانوں پر اٹھا لیا قرآن کے عقیدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں پر ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہوں گے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے کوئی دروازہ بولیے حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے قرآن کہ وہ زمین پر نہیں وہ آسمانوں پر ہیں حضرت عدریس علیہ السلام اگر آسمانوں پر ہیں تو وہ کیسے کہے تھے کیا حضرت عدریس علیہ السلام کے لئے بھی دروازہ تھا باقی امبیاء کے لئے کوئی دروازہ نہیں باقی امبیاء کے لئے کوئی اعتراض نہیں جبکہ حضرت عدریس بھی مقتدی ہے حضرت عیشہ بھی مقتدی ہے حضرت عادم بھی مقتدی ہے حضرت عادم نبی ہے نبیوں کے نبی نہیں حضرت عادم نبی ہے امام اللہ بیاء نہیں حضرت عیشہ نبی ہے نبیوں کے نبی نہیں حضرت عدریس نبی ہے نبیوں کے نبی نہیں جو صرف نبی ہے اور جو صرف مقتدی ہے وہ آسمانوں پر جائیں تو ان کے لئے دروازے کا کوئی اتراز نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف نبی نہیں نبیوں کے نبی ہے جو صرف نبی نہیں امام اللمبیاء ہے جو مقتدی نہیں جو امام ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جائیں تو اتراز کھڑا ہو جاتا ہے کہ آسمان کو دروازہ تمہاری حیرت تمہارا عقل تمہاری سوچ ہے تمہارے عقل پر تمہاری سوچ پر کہ جو بھی اتراز ہیں وہ حضور کی ذات کے لئے آتے ہیں اپنی عقل کو اپنی سوچ کو اپنی حکر کو حضور کے قدموں پر قربان کر دے اللہ کے نبی کے قدموں پر قربان کر دے اللہ اکبر پھر یہ بھی اتراز ہوتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں کیسے گئے کیسے آئے یہ بھی اذکر دوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جواب یہی ہے کہ شیر کرانے والا خود خدا کی ذات ہے خدا کو ہر چیز کا اختیار ہے ہر شہ پر قادر ہے وہ جیسے کرنا چاہے کر سکتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تو آپ جانتے ہیں نا فرشتہ ہے سارے فرشتوں کا سردار ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے حضرت جبرائیل جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل کبھی تم نے اپنی پوری طاقت بھی لگائی ہے توجہ چاہتا ہوں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے کریم آقا نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل علیہ وسلم نے ازکے یا رسول اللہ چار مطبع میں نے پوری طاقت لگائی چار مطبع حضرت جبرائیل نے ازکیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسوائیل علیہ السلام کو زبا کر رہے تھے چھری چلا رہے تھے چھری گلے پر چل رہی تھی چھری چلانے والا بھی نبی جس گلے پر چھری چل رہی تھی وہ بھی نبی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تیجی کے ساتھ چھری چلا رہے ہیں جبرائیل کہتا ہے کہ میں آسمانوں پر تھا اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت سے دمبا لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھو جبرائیل کہتا ہے کہ میں نے پوری طاقت لگائی ایک آن واحد میں آسمان سے جنت جنت سے دمبا لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھا چھنری چل گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے دنبا زباہ تھا دوسرا موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چخے میں ڈالا گیا آگ لگ چکی تھی قرآن کہتا ہے اے آگ میرے ابراہیم پر تھنڈی ہو جا جبرائیل کہتا ہے کہ میں آسمان پر تھا آگ لگ چکی تھی اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور اس آگ کو تھنڈا کر دو میرے نبی پر گلے گلدار کر دو تاریخ کے اندر ہے سیرت کے اندر ہے ذریعہ سبب بنا حضرت جبرائیل آگ تھنڈی ہوئی اس آگ کو حضرت جبرائیل نے تھنڈا کیا جبرائیل کہتا ہے کہ آسمانوں پر تھا آنِ باہد میں آسمان سے دنیا میں پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہنچنے والی اس آگ کو کلے گلدار کر دیا تیسرا موقع کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کوئے میں ڈالا رسی کٹ چکی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کوئے میں گر چکے تھے جبرائیل کہتا ہے کہ میں آسمانوں پر تھا اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت سے تخت لے کر ایک وقت ہوگا یہی یوسف میرا نبی ہوگا جاؤ اور اس یوسف کو پانی میں ڈوبنے سے پہلے اٹھا لو جبرائیل کہتا ہے کہ میں نے پوری تخت لگائی ایک آنِ باہد میں آسمان سے جنت جنت سے تخت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں ڈوبنے سے پہلے اٹھا لیا چوتھا موقع جبرائیل از کرتا ہے یا رسول اللہ جب ایک جنت کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہونٹ سے ہونٹ مبارک سے خون کا ایک کترہ نکلا وہ خون کا ایک کترہ ہونٹ مبارک سے جدا ہو چکا تھا اللہ نے خرمیا جبرائیل جاؤ میرے مابو کے ہونٹ سے جدا ہونے والا یہ خون کا کترہ زمین پر نہ گرے زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا لو جبرائیل کہتا ہے کہ میں آسمانوں پر تھا پوری طاقت لگائی توجہ چاہتا ہوں کہ جو خون کا کترہ ہونٹ سے جدا ہو چکا ہو زمین پر پہنچنے پر کتنا وقت لگے گا جبرائیل آسمانوں پر ہے جبرائیل کہتا ہے کہ میں نے پوری طاقت لگائی آسمان سے دنیا میں پہنچا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے جدا ہونے والا خون کا وہ کترہ زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا لیا اللہ اکبر خادم دربان محمد حضرت جبرائیل اگر ایک لمحے کے اندر آسمان سے جنت جنت سے دنبا لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ سکتا ہے خادم دربان محمد آسمان سے جنت جنت سے تخت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں دوبنے سے بچا سکتا ہے وہی خادم دربان محمد ایک آنے واحد میں ایک لمحے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہنچنے والی اس آگ کو گلے گلدار کر سکتا ہے یہی خادم دربان محمد ایک لمحے کے اندر آسمان سے دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے جدا ہونے والے خون کے کترے کو زمین پر پہنچنے سے پہلے اٹھا سکتا ہے یہ خادم دربان محمد اگر ایک لمحے کے اندر جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں نبیوں کے نبی ہیں امام اللمبیاء ہیں وہ ایک لمحے کے اندر جا بھی سکتے ہیں آ بھی سکتے ہیں ایک لمحے کے اندر جا بھی سکتے ہیں آ بھی سکتے ہیں اللہ اکبر یہ ہماری عقل پر ہے یہ ہماری سوچ پر ہے یہ ہمارے خیال پر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کو ہم کیسے سمجھتے ہیں حضور کے آنے کو ہم کیسے سمجھتے ہیں یارو آخر کے اندر میں ایک بات توجہ طلب کرنا چاہتا ہوں جو بڑی قیمتی ان باتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے یہ بھی قیمتی باتیں تھی نکتے کی بات اذ کر رہا ہوں دل کی تختی پر لکھنے کی قابل ہے یہ بات سارے حضرات کی توجہ چاہتا ہوں جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں گئے سارے کائنات نیچے تھی خدا کی بارگاہ میں جب پہنچے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے پہلے کلام کیا یا خدا نے اپنے نبی سے پہلے کلام کیا توجہ چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے پہلے خدا سے کلام کیا یا خدا نے پہلے اللہ کے نبی سے کلام کیا سیرت تاریخ حدیثیں یہی بتاتی ہے کہ جب لا مقانہ پر اللہ کے نبی پہنچے فقانہ کعبہ کعوشین کے حدوں کو کراس کر کے عرش آزم پر اللہ کے نبی پہنچے تو اللہ کے نبی نے پہلے خدا سے کلام کیا وہ کلام کیا تھا وہ کالمات کیا تھے وہ کالمات یہ ہیں کہ جب اللہ کریم نے کلام کیا پہلے اللہ کے نبی نے کلام کیا وہ کالمات یہ ہیں جب میرے کریم آقا نے پہلے کلام کیا تو پھر اللہ کریم نے اس کے جواب میں کیا کہا اس کے جواب میں اللہ کریم نے کیا کہا اللہ اکبر اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکے ان جملوں کا جواب اللہ کریم نے خود دیا اللہ کریم نے واپسی جواب پر کہا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں اب کتنا قریب پہنچے کتنا قریب پہنچے قرآن کے اندر نتائین ہے نہ حد ہے قوسین تک سمجھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے کچھ فاصلے پر ہیں قوسِ رسالت قوسِ علویت فقانا تابا قوسین قوسوں تک سمجھاتی ہے قوسِ رسالت قوسِ علویت لیکن قرآن کے لفظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اسی مقام پر نہیں رکے فرمایا او عدنا اور بھی قریب آ اور بھی قریب آ میرے آقا کتنے قریب گئے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے تو آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم آگی یہ میراج یہ طاقت ہے نبوت بھی ایک طاقت ہے رسالت بھی ایک طاقت ہے اللہ کریم نے جو میرے اکریم آقا کو مقام اطاع فرمایا خدا کے بعد خدا کے بعد مقام ہے تو مقام نبوت ہے